پانی پت میں ایک بار پھر خاکی پر سنگین آروپ لگے ہیں جس کو لے کر آج پیڑیت پکش کے ساتھ مل کر درجنوں لوگوں نے سچی والے کے سامنے قلہ دھانا کے ایس ایچ او سے لے کر پورے سٹاف کا پتلا پھوکا اور پولیس کے خلاف نارے بازی کی قلہ دھانا پولیس کا پتلا پھوک رہے نفیس اور رمضانی نے بتایا کہ بینہ کسی آروپ کے سی آئی اے ٹو کی ٹیم نے انہیں اٹھا کر ان پر تھرڈ ڈگری ٹورچر کیا اور جھوٹے کیس میں بھزا کر چار لاکھ روپے کی مانگ کی کچھ دن کچھ دن پہلے کنٹرول میں فون آیا تھا کہ کچھ لوگ یہاں پیسے لینے آیا ہیں کسی سے تو اس پہ ہماری پولیس وہاں پر گئی تھی اور ان کو کہہ کے آئی تھی کہ بھی آپ اپنی کمپلینٹ دیجی کوئی پیسے کا ان کا لین دین تھا اس کی رپٹ ایس ایچوں نے درج کر دی تھی ویریفکیشن کے لیے اور بعد میں فیر انہوں نے ایفی ڈیوٹ دے دیا جو کمپلینٹ کر رہا تھا اس نے ایفی ڈیوٹ دے دیا اس نے کہ مارا راجی نامہ ہو گیا اب دوبارہ سے ایک کمپلینٹ ہو رہا ہی ہے میرے پاس آئی جی صاحب کو انہوں نے پروچ کیا تھا وہاں سے کمپلینٹ دیجی ہو کے آئی ہے اس کی میں انکواری کر رہا ہوں ابھی کل ہی آئی ہے وہ میرے پاس اس کی میں انکواری کر رہا ہوں بعد میں اس کا دیکھتے ہیں کیا اوٹ ٹوم آتا آپ کو بتا دی جائے ساری چیزیں ساری چیزیں ویریفائی کریں گے اس میں کہ پیسے کا پیسے کا لینڈ دین ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے بلکل ایک سو دس پرتیشت کاروائی ہوگی دوسی ہے تو میں جمعیوار لیتا ہوں کاروائی کریں میرے ساتھ یہ ہوا جی اس کو صبح چار وزے نپیس کو اٹھا کے لے گئے پھر یہ نپیس کے ساتھ میں اور پولیس چار پانچ پولیس والے تھے کہ میرے گھر آئے میرے گھر پہ آ کر کہ کنے لگا وہی رمجانی پاہ ہیں وہ لے وہ تہینی کی کہیں بھاہر گئے ہیں جب میں گھر آیا تو گھر والاں نے بتایا کہ پولیس آئی کی شاہی بلا گئے تمہیں تمہیں مہاں ان کے پاس گیا بھائی کیا بات ہے کس موٹی پہ ہم کو بلایا ہاں ہمیں بلایا کس موٹی پہ ہمیں بلایا بہت جاؤ بتا دیں گے تمہیں گھبرہ ہونا تمہارے ایسی ایسی آپ سے درکاس آئی ہے تمہیں سب کچھ مالک ہو جائی اور پھر میرے کو کہا کہ بیٹھ جاؤ بتا دیں گے سارا کچھ میرے کو بیٹھالا میرے کو ٹوچر تو نہیں کیا پر میرے کو در آتے ڈھمکاتے رہے تمہارے یہ ہو جائے گا تمہارے وہ ہو جائے گا تم سب سب بتاؤ کیا کرنا ہے کیا دھرنا ہے ہم نے کہا بھائی پتہ لگا لو ہمیں کچھ نہیں کرتے ہمارے نیسی تبہوں کی تکان ہے وہ سبجی بیشتہ ہے یہی میٹر تھا جی وز اور پھر انہوں نے ہمیں بند کرا ہمیں گھر آئے تسیدار روپے دیکھے میرے کو بچے لے کے آئے ہمارے باپ کی خانہ میں دھراب نہ ہو جائے اور پتہ نہ لگیا کسی کو پڑوشیوں کو تسیدار روپے دیکھے اور میرے کو کھر لے آئے میں گھر آ گیا صبح رہے بولے کہ صبح آج ہی ہو بھی جروں میں صبح پھر چلا گیا جی ہم نے پتلا یہ پروین اسچوں کا اور بریت پال ایسائی کا اور جائے پال کا انہوں کا پتلا خوکا ہے ہم نے انہوں کو رنگے ہاتھ ایک مجرم پکڑوایا تھا پولیس کے نام کے پیسے لیتے ہوئے پولیس نے ہی اس کو بھیجتا تھا سیائی سٹاپ ٹون آج منڈی کے پولیس والوں نے کہ جاؤ بھائی بھاکی کے چالیس ہیار روپے لے کے آؤ انہوں نے ڈریکٹ پیسے نہیں لیے تھے ہمیں چھوڑنے کے انہوں نے چھے لاکھ کی ڈیمانڈ کری تھی چھار لاکھ میں سودھا ہوا تین ساٹھ دے دی ہے چالیس ہیار جیسے ہی بندہ لینے کے لیے آیا ہم نے اس کو موکے واردات پر پکڑوا دیا اور پولیس مجرم کو لے جاتے ہوئے گئیور کو ہمارے پاس میں ویڈیو ہے ثبوت ہے پیسے گنتو وہ ہے ثبوت ہے اور ایسے اچھو کا بیان یہ ہے کہ ہم نے ایسا مجرم کوئی نہیں پکڑا ہمیں چھوڑنے کے ہمیں گیر قانونی طریقے سے 28 اپریل کو ہم میرے گھر سے اٹھا کے لے گئے کوئی ظلم نہیں تھا وہ کیا روپ لگا رہے تھے وہ روپ یہ لگا رہے تھے جب اس نے کہا کہ تو بتا تو کیا کرتا ہے میں بولا جی میں تو سبجی کا کام کرتا ہوں وہ بولا ایسے نہیں بتائے گا اس کا رمان گھنچوہ اندر لے جا کے میں نے کہا جناب مارو مت میں کبھی جیل تھانے میں نہیں آیا مجھے مارنا مت اگر آپ کچھ کرتے ہو تو میں بول دوں گا جو بھی آپ کی مانا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ جو ہم کہنا تو آئیں گے وہ بول دے گا تو مگا جی ہاں میں بول دوں گا انہوں نے کہا کہ کٹانی روڈ پر کل تین مڈر ہوئے کس نے کیے مگا جناب میں نے کیے اچھا کٹے کہا ہیں مگا جی کٹے تو نہیں ہیں جی میں نے تو گلگ اٹھ کے کرے اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے ساتھ میں تھرڈگری کا استعمال کیا میرے سے ان پیروں سے چلا نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے میں بھاگ نہیں سکتا میں تھوڑے دیر کھڑا نہیں رہ سکتا ڈنگ سے اور تھرڈگری کا استعمال کر کے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے دونے جانگ پکڑ لی دونے کندے پکڑ لی ایک نے بال پکڑ لی یہ سی آئی ٹو اناج منڈی اور مو پہ کپڑا گیر کے مگے سے پانی گیرا گیا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری جان نکل جائے گی جی ہم اس کے بعد میں جو ہے آئی جی کے پاس میں گئے جو ہے کہا کہ دلی آئیوگ میں گئے مانو آئی آئیوگ میں وہاں پر ہم نے اپنی کمپلینٹ لگوائی ہے اور یہاں کی پولیس جو ہے سب کی جو ہے ملی بغت ہے یا ان کے خلاف کوئی پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے اور بلکن الٹا یہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہاری جی کے پاس میں گئے تھے کیا کروالیا ہمارا انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ایس پی سے ریپورٹ آ رہی ہے جو بیچ کے ان کے دلال تھے انہوں نے ہمارے گھر کو پریجنوں کو ڈرائیا اگر تم نے پیسے نہ دیئے تو ان کو جھٹے کیس میں ہمارے پریجنوں نے ہمیں چھڑوانے کے لیے تین ساٹھ دیئے لیکن وہاں سے باہر نکلتے ہی ہم نے اپنی اپنی درخواست سارے میں لگا تھی کہ ہمیں ناجائز طریقے سے حراست میں رکھا کسی کی ریپورٹ نہیں تھی کسی کی درخواست نہیں تھی ایس پی کے نام سے انہوں نے جو ہے کہہ کہہ یہ کہا کہ ایس پی کے یہاں سے ریپورٹ آئی ہے اس لیے ہم ان کو پکڑ کے لیے کہا ہے جبکہ کسی کے یہاں سے کوئی ریپورٹ نہیں آئی تھی ہمارے سے ناجائز طریقے حراست میں رکھنے کے لیے اور ہمارے سے پیسے اڑپنے کے لیے انہوں نے جو ہے کہا 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 جیوے اتوار کو صبح چار بجے لے کے گئے تھے اور سو بار کو ساتھ ساڑھے سات بجے ہم کو جو ہے رہی جو گیا دو دن ایک رات کیا مانگ کرتے ہو فائنل ہماری مانگ یہی ہے کہ ہمیں جانچ پانی پت سے نہیں چاہیے ان کی جانچ جو ہے بھائر پولیس سے کروائی جائے جو جو اس میں دو سی پایا جائے پولیس والا اس کو جو ہے اس کے پت سے بلکل برخاص کر دیا جائے پانی پت سے راکش بھائیانہ کی ریپورٹ اسی پرکار کی انہیں خبروں کو جاننے کے لیے بنے رہیے یس ٹی وی کے ساتھ